آدھا مون کی چھلکو والی ڈال کم تھی تو وہ ہم نے تھوڑی سی ڈال دی ہے سب ڈال لے لیں اور آپ کے پاس سب ڈال نہیں ہو تو 2-4 ڈالیں کم بھی ہو تو چلیں گی اس کے اندر مسور کی ہے سب ڈال بول کے ملتی ہے تو دو تین ڈالیں بھی ڈال لیں گے تب بھی چلے گا اور یہ ہمارے پاس آدھا کپ چاول ہیں یہ سب اسی کے اندر جانے والے ہیں یہ ہمارے پاس ڈالیا ہے جتنا ہمارے پاس ڈالیا ہے ہمارے پاس ڈال اور چاول ملا کے ہونے چاہیے اور جتنے ہمارے پاس یہ جو تمام چیزیں ہیں اس کو ہم کسی چیز سے ناپ لیں جیسا کہ یہ ہمارے پاس گلاس ہے یا کوئی بھی کٹو رہا ہو تو اس میں ہم یوں بھر کے اس کو ناپ لیتے ہیں تو ہمیں اسے پانی ڈالنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے ویسا آپ کا ڈی اگدم صحیح ہو تو نہ بھی ناپیں تو بھی چلے گا تو یہ دیکھئے ایک گلاس سے ہمیں اس کے اندر چھے گنا پانی ڈالنا ہے یہ ایک گلاس ہے ہمیں اس کے اندر چھے گلاس پانی ڈالیں گے اس میں ہم تھوڑے سے مسالے لے رہے ہیں مسالے بھی کوئی خاص نہیں جاتے ہیں اس کے اندر یہ دیکھئے کوارٹر ٹی سپون سے بھی کم ہم نے اس کے اندر دھنیا لیا ہے اور مرچ بھی کم لیں گے کیونکہ یہ روٹی سے یا چاوال سے تو کھایا نہیں جاتا ہے یہ روخہ ہی کھایا جاتا ہے تو ہم کوارٹر ٹی سپون جو ہے مرچ لیں گے اور اس کے اندر درم مسالہ ڈالتا ہے اس میں بھی مرچ ہوتی ہے تو اس لئے ہم یہ کوارٹر ٹی سپون لیں گے ہلتی تھوڑی زیادہ لیں گے تو یہ اس کو کلر بھی دے گی اور اس سے تیشٹ بھی بڑا اچھا آئے گا اب ہم اپنے ان مسالوں میں تھوڑا سا پانی ڈال لیتے ہیں اور ہاتھوں ہاتھی چھونک دیتے ہیں تو اس کے کئی فائدے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس کوئی پتو والی سبزی بچی ہوئی ہے یا کورما بچا ہوا ہے یا مسالے یا آلو گوشت یا کوفتے جو بھی چیز آپ کے پاس بچی ہوئی ہو اس کے اندر وہ بھی چلی جاتی ہے یا آپ قیمہ بھون کر بنانا چاہیں تو وہ بھی چلی جائے گی تو اب ہم یہ مسالہ بھونتے ہیں مسالے میں کوئی بھی گرم مسالہ کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے سیدھا ہمارا یہ مسالہ یہ ڈائج کے اندر اور ہلکا سا ہم اسے بھونیں گے اور بھوننے کے پوراں بات ہم اپنی یہ اتنے ہمارا مسالہ بھون رہا ہے ہم اس کو دھو لیتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے دھو لیا ہے اور ہمارا مسالہ بھون گیا ہے اور یہ ہمارے پاس ایک پیاز ہے ہمیں اس کو بہت بارک بارک کٹ کرنا ہے یہ اوپر سے چھوکے کے کام آئے گی اور تھوڑا سا ہرہ دھنیاں بھی ہم لینے والے ہیں یہ دیکھئے ہمارا مسالہ بھون گیا ہے کتنا چھے سنے تار چھوڑ دیا ہے تو ہم یہ ڈالتے ہیں اپنا دھلیا جو ہمارے پاس یہ ڈھولا ہوا موجود ہے پورل ہی اس کے اندر ڈالتے ہیں ہم پانی جو اس سے چھے گھونا ڈالے گا ایک کپ ہم ڈھول ہمارے ایک کپ ہیں تو ہمیں چھے کپ پانی ڈالنا ہے اب یہ ہمارا ایک گلاس ہے تو ہم اسے میں چھے گلاس پانی ڈالنے والے ہیں اور نمک ڈالنے والے ہیں اور اس کا ڈھکنا لگا دیں گے دو سیٹی آنے کے بعد ہم گیس آف کر دیں گے اور یہ دو اس کے اندر پانی زیادہ ڈالتا ہے اور نمک بھی ڈالنے والے ہیں اور پھر ہم ڈھکنا لگا دیتے ہیں پانی یہ دیکھئے ہمارے اس کے اندر چھے گلاس پانی چلا گیا ہے یہ ہم نے ڈالے نمک اور اب ہم لگاتے ہیں اس کا ڈھکنا دو سیٹی آنے تک دو سیٹی آنے کے بعد آپ اس کو گیس پر ہی چھوڑ دیں اور آپ کھولیں گے تو پلکل تیار آپ کو ملے گی اوپر سے آپ اس میں چھوکر ڈال دیں اور گرم مسالہ اور آپ کا مسالہ کا ڈالیا ایک دم تیار ہو جائے گا یہ دیکھئے ہم نے دو سیٹی آنے کے بعد یہ بند کر دیا تھا اور اب یہ ہم دیکھتے ہیں اس کو کھول کے یہ ہماری کھچڑی بلکل تیار ہے یہ اوپر پانی ہے اور اس پانی کو ہم یوں گما لیتے ہیں یہ دیکھئے ہماری کھچڑی میں ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پانی زیادہ ہوتا ہے تو اس کو کھول کے خوشک کر لیتے ہیں جو ابھی نہیں ہے اور یہ دیکھئے ہمارا چھوکا جو ہم نے ایک پیاس دکھائی تھی وہ بھی ہماری براون ہو چکی ہے یہ ڈالتے ہیں ہم اس کے اندر اور اس کے ساتھ ڈالتے ہیں ہم یہ تھوڑا سا گرم مسالہ اور اس کے ساتھ ہم ڈالتے ہیں ہرا دھنیا اور اس کو اچھے سے ہلا لیتے ہیں یہ دیکھئے ہماری مسالے کی کھچڑی کتنے بڑیاں دکھ رہی ہیں اس کو نکاتے ہیں اپنے سرونگ باول کے اندر پلیٹ کے اندر کٹورے میں کسی بھی چیز میں ہمیں یہاں سے اس کو چکتے ہیں اور نمک کم ہو تو نمک ڈال دیں اور یہ بالکل تیار ہے یہ دیکھئے مسالے کا دلیا اس طریقے سے ضرور کھائیں اللہ حافظ